جو مشین ہے یہ دوسرے ملہوں سے نہیں مگوائی گئی یا آپ کے بہینے خود اپنے ہاتھوں سے یہ مشینیں تیار کی ہیں میں چیلنگ کرتا ہوں یہ جو مشین بنی ہوئی ہے اس سے اچھی کوئی اس سے زیادہ تیل نکالنے میں کوئی مشین نہیں ملے گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ سپیڈ ابھی ہلکی اس کی سپیڈ پر چڑھ رہی ہے اس کی سپیڈ ابھی یہ تیز کرنے لگا ہے یہ دیکھیں اس کی سپیڈ جیک کریں لے جی دیسی انجینئر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اپنا ذرا تارف کروائیں اور اپنے کام کا تارف کروائیں جی میرا نام ندیم اکبال ہے دسکا شہر میں ہمارا شہر ہوں میں ٹیکنکر انجینئر کے نام سے گجران روڑ جو پر دسکا چلیں بہترین ہو گیا اچھا میں بہت سی مشینیں دیکھ چکا ہوں آئل والی بھی اور بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھ چکا ہوں جو آئل کے بزنس یہ جو تیل بنانے کا کاروبار ہے اس کو سوچتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہیں یہ مشینوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا لوگوں کی کتائیوں سے وجہ سے ہوتا ہے ذشان پہ ہی جو لوگ یوٹیوپر ویڈیو دیکھتے ہیں وہ مشینوں کو لے لیتے ہیں مشینوں کو اوپر سچ نہیں کرتے کہاں سے اچھی مشین ملتی ہے بہترین ہو گیا خود ہی آپ نے ذکر کر دیا اچھی مشین اچھی مشین کی پہچان بتائیں عام انشان کی اکل میں وہ بات ڈالے کہ اچھی مشین دیکھنے کے قابل ہو سکے اچھی مشین زشان بھائیہ آپ کے سامنے آئیے سٹیل کا فروڈ گیٹ کا اس کے ساتھ ورن لگا ہوا اس کے ساتھ پانی نوٹر لگا ہوا ساتھ میں پانچ آس پاور کی گیر موٹر لگی ہوئی ہے یہ اس کی ایک انڈے کی پڈیکشن پینتیسے چالی کلو ہے یعنی کہ ایک مان اس نے ایک انڈے میں سروں نکال لی ہے یہ مشین جو آپ نے بنائی ہے کیا یہ آپ کس کے خود کاریگر ہیں یا یہ بھی دوسروں کی طرح آپ نے کوئی باہر سے چیزیں مگوائی امپورٹ کی اور بیچ رہے ہیں یا مکمل آپ کے اپنے ہاتھ کی کاریگر ہی ہے زشان بھائی یہ جو مکمل مشین بنی ہے یہ ہم ہمارے جو کاریگر ہیں ساتھ بھی ہم نہیں لگے ہوتے ہیں ہم یہ مشین نہیں خود یہاں پہ بناتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کہیں اور سے مشین لئے کہیں اور پہ رکھی رکھیں رکھیں سیل کار دی اس مشین کا یہ فیدہ کہ اس کا سولہ انچ کا برم ہے اس کا تین انچ پائیو کا برم بنا ہویا ہے بہترین اس کی پڑیکشن ہے اچھا اب ذرا اس مشین کی ڈیٹیل دیں اس مشین میں پڑڑکشن کتنی ہوتی ہے بجلی کتنی لگتی ہے ساری ڈیٹیل دیں ذرا زشان بھائی اس مشین کی پڑیکشن ہے ایک گینڈے میں ایک مانس نے سروں نکال لیا ٹھیک ہے یہ جو بیلی کا یوٹ کھائے گی یہ پھانہ سو سے دو زار وار لے گی ہے گھر کی بجلی پہ چلے گی گھر کی بجلی پہ یہ مشین چل سکتی ہے سنگل فیس میٹر پہ چلیں بہترین ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ یہ مشین جو آپ نے تیار کی ہے اس میں آپ نے بتایا کہ فود گریڈیڈ تیل نکل سکتے ہیں تو کس کس چیز کا تیل نکل سکتا ہے اس مشین میں نشان بھائی اس مشین میں سے ہم نے سرسو کا ایل نکالا ہے کنولا کا ایل نکالا ہے جیسے کہ یہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو سرج بکیا اس کا بھی تیل نکالا ہوا ہم نے اس کے ساتھ ہم نے بادام کا بھی گیری کا بھی تیل نکالا ہوا مدد کسی بھی گرین کا آپ نکالنا چاہے ہمارے پاس ایسا بھی ہوا کہ ایک ہمارے کسٹمر تھے وہ بانگ لے کر آگے تھے بانگ کا ایک دانہ آتا ہے اس کا بھی اس مشین میں سے تیل نکلایا چلیں بہترین ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں لوگوں کو نا یہ چیز کا پتہ ہے لوگ یہ چیز ہر بندہ یہ ذکر کرتا ہے کہ جی میری مشین پچیس کلو سرسو نکالتی ہے چالیس کلو نکالتی ہے آپ کی مشین سرسو چالیس کلو نکالتی ہے تیل کتنا نکالتی ہے ضائع کتنا کرتی ہے بچاتی کتنا نشان بھائی ہماری جو مشین اگر اچھی سرسو ہوگی اس میں تیرہ سے چودہ کلو ایک منوے سے تیل نکلے گا اگر سرسو اچھی ہو تو اگر سرسو اچھی ہو ان کو پتہ نہیں سرسو کا اچھنیم ریڈ چلے لے سات زار آٹھ زار مان کا کسٹمر لے لے بانہ زار کی مانو وہ کہیں میری تو یہ پیسے بھی نہیں پورے ہوئے پھر ہمارا درینکس ہو مذہب وہ خریداری خریدار بھی خریداری بھی اچھے ریڈ پر کریں ٹھیک ہے زیادہ مہنگی نہ کریں اور چیز بھی آپ کی جو سیل ہوگی وہ بھی اچھے ریڈ پر سیل ہوگی چلے بہترین ہو گیا اچھا لوگوں نے آپ سے مشینیں خریدی آپ نے کہا یہ پچاس مشینیں ہماری مارکٹ میں گئی ہیں تو کیا لوگوں کا ریسپانس رہا لوگوں کو اس کی کمپلین ملی لوگوں کا یہ بزنس چلا نہیں چلا ذرا دوستوں کو شیئر کریں زیشان بھئی جو ہم سے جو کسٹمر کچھ ایسے کسٹمر ہیں انہوں نے ایک ایک مشینیں تھی ان کو دیکھ 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 کر جو لوگ تھے انہوں ہی ان سے رافتہ کر کے ہم سے ایک دو انہوں نے ایک ایک دو دو مشینیں کر کے جو بہتے نے لئی ہیں محلے دار اسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کام کر رہا ہے بزنس کر رہا ہے اور بس اس کو دیکھ ایسے دیکھ دیکھ کر وہ جہاں پہ ایک مشین گئی تھے وہاں سے دو دو تین تین مشینیں اور گئی ہیں چلیں بہترین ہو لگا اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کریں مجھے یہ بتائیں کہ جو ایمپورٹ کی گئی مشینیں ان کے لوگ دعوے کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا جی لوگ چائنہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ اس میں ملکوں کی مشینوں کی باتیں کرتے ہیں تو یہ آپ کیا کہیں گے ان لوگوں سے جو پاکستانی لوگ ہیں وہ آپ کی مشین پہ کیوں ٹرسٹ کریں کیونکہ آپ دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان میں بنائی گیا تو لوگ شاید سوچتے ہیں کہ یہ کوالٹی اچھی نہیں ہے یا ایسا معاملہ ہے تو کیا کہیں گے اس کے بعد دشان پہ ہے اس چیز کی میں گرنڈی دیتا ہوں آپ بہت سے مشین لے کر آ جائیں ٹھیک ہے اتنی پڑیشن والی ووچ لائے یہ ہماری اس آدھ میں ایک مشین رکھ لیں اس مشین سے زیادہ یہ کام کریں گے اس مشین سے ہوگی بھی سستی اور اس سے پڑیشن بھی زیادہ ہوگی آپ نے سستی کا خود ہی ذکر کر دیا آج کے ریٹ کی بات کی جائے تو ریٹ بتانا تو سنت کریں گے یہ جو ہماری مشین ہے ایک اینڈے میں ایک من سنت سو نکال دی ہے اس کی آج ہی موجودہ قیمت ہے چار لاکھ پچاس آر پی چار لاکھ پچاس آر پی چلیں بہترین ہو گیا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ اس بزنس کو شروع کر لیتا ہے اس مشین کو خرید لیتا ہے تو مشکلات کیا آ سکتی ہیں اور ان کا حل کیا ہوگا اگر کوئی بندہ جو مشکلات انہی لوگوں کو بندی ہیں جو مشین تو لے لیتے ہیں ان کو نہ اس کا چلانے کا پتا ہوتا ہے نہ کسی چیز کا طریقہ کا نہیں پتا ہوتا وہ مشینیں کام نہیں کر دیں وہ پھر کہتے ہیں یہ مشینیں خراب ہیں مشینیں خراب نہیں ہوتی بھی مشینوں کو چلانے کا طریقہ کر پتانا چاہیے بہتر ہے کہ وہ آن لین آرڈر دینے کی بجائے آن لین آرڈر کر لیں جب آپ کی مشین تیار ہو جائے پھر ہی طرح آ کر چیک کریں مشین چیک کریں جتنا اس کو پڑیکشن بولی کی اتری پڑیکشن ہے ایک نہیں ہے پڑیکشن اس کی چیک کر کے پھر اپنی مشین لے کر جائے اور مشین چلانا بھی آ جائے گی مشین چلانا بھی ساتھ میں آپ کو بہترین ہوگا یہی سائز ہے یا اس سے چھوٹا بڑا سائز بھی بن سکتا ہے یا بنا رہے ہیں دشان بھائی ہم یہ سائز بنا رہے ہیں گینڈے میں ایک مان سو سو نکال دی ہے کہ اس سے چھوٹا سائز ہے وہ یہ گینڈے میں دس سے پندرہ کلو سو نکال دی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بہت کو شکریہ ندیم بھائی بڑا مزہ آیا اور میں بڑا خوش ہو جی اس مشین کو دیکھ کے کیونکہ یہ مشین ہمارے پاکستان بھائی نے بنائی ہے تو ضرور ان بھائی کی ان مشینوں کو آپ لوگ چیک کریں ان کا کہنا ہے کہ یہ تقیبا پچاس سے زیادہ مشین میری جا چکی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر پچاس سے زیادہ مشین ان کی گئی ہیں تو لوگ ان کی مشینوں سے کامیاب ہیں اسی لیے ان کی مشینز جا رہی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے خدا حافظ بھی امان اللہ رب رکھا